اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ باغلی بروچ اڑواز فارمنگ ٹی وی یوٹیوب چینل سے ناظرین جس طرح ہم فارمنگ کی نئی سے نئی ویڈیو لاتے رہتے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ویڈیو ہے نواب فارم کے جو سیڈ ہم نے آپ کو دکھائے تھے گندم کے اب ان کے دکھانے کا ٹائم آگیا ہے کہ ان کے گرو اپ جو وہ گرو ہو گئے ہیں تقریباً آدھا ٹائم اپنا پورا کر چکے ہیں تو دین جو ہے نہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ نواب فارم میں نے کون کون سے گندم کے سیڈ لگائے ہیں اور کون کون سے کتنے کامیاب ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جائیں ناظرین چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک اور ناظرین آ جائیں اب آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس آو بھی عمران دکھاؤ روز دکھاؤ ساری یہ ہے جی اسٹریلین ہائی یلڈ گندم آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹریلین ہائی یلڈ جو گندم ہے نا یہ دس کلو سو اکڑ میں لگی ہوئی ہے ایک اکڑ دو کنال یعنی دس کنال پہ دس کلو ایک کنال پہ ایک کیجی اس کا سیڈ لگا ہوا ہے یہ ہم نے اسٹریلیا سے منگوایا تھا ناظرین آگے کا کھیت بھی دکھائیں ساتھ ساتھ جو ہے نا دکھاتے جائیں تھوڑا ساتھ کیونکہ پچھلی سائیڈ پہ ناظرین سورج ہے تو کیمروان صحیح دکھا نہیں پائے گا جس طرح سے وہ دکھاتا جا رہے دیکھئے کلوز کر کے بھی نیچے دکھا بھی کتنی تھکنس میں ہے یہ والے پودے دکھا یہ ناظرین اس کی ٹل رنگ آپ دیکھیں یہ ایک ہی ایک اک دانے سے مطلب دس کلو لگا ہوا ہے تو دانہ فرقوں فرقی ہے یہ ایک یا دو دانوں کی ٹل رنگ ہے یعنی ہم نے ایک دانے کی ٹل رنگ اس کی علاق کر کے کاؤنٹ کر کے دیکھی تو وہ نکلی جی نائٹی ٹو بانوے پودے نکلی ناظرین یہ اسٹریزن ہائی ارڈ نواب فارم کا اس کا سیڈ جو ہے وہ بنے گا اور سیڈ جو ہے نا دوستوں کو ملے گا آگے آجائیں ناظرین یہ جو بڑی والی گندم کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے کیمروان اس کی لائنیں دکھائیے دو اکڑ کی لنکھ پہ ہیں یہ جی بلیک گندم ہے بلیک یہ ناظرین بلیک ویٹ ہے ٹوٹلی بلیک ویٹ جو ہے نا یہ دو اکڑ میرے پیچھے جو مجود ہیں یہ آپ کس کی دیکھ سکتے ہیں لائنیں اب آپ لوگ ایک سوال کرو گے کہ یہ اس طرح سے لائنوں میں کیوں لگا ہوا ہے تو ناظرین ہم نے ایک نیاتی جربا کیا جو بہت ہی کامیاب ہے وہ یہ تھا کہ ساڑھے تین فٹ کا بیٹ بنا کے اس کے اوپر چھے لائنیں جو ہے نا وہ گندم کی لگیں ہیں کیونکہ یہ بیج مہنگیں آٹھٹ کیجی ڈلے ہوئے اکڑ میں تو تھوڑا تھوڑا ایک ایک دانہ کر کے ڈلتے تھے تو اس کو ہم نے ایک نیاتی جربے پہ ساڑھے تین فٹ کا بیڈ ہے اس کے اوپر چھے لائنیں ہیں تو سنگل سنگل دور دور لگا ہوا تھا ٹرلنگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے اس کی تو یہ سنٹر میں جو ہے لائنیں آئیں ہیں نا ساڑھے تین فٹ کے بعد اس کے اندر آپ کو اگر قریب کر کے دکھائے اپنے سامنے کھیلی کو کیمرمن تو یہ گلی ہے یہ گندم کا کھیت ہے لیکن آج تک ہم نے اس کو خوشک نہیں ہونے دیا جیسے ہمیں پتا چلتا ہے نا کھیل خوشک ہو رہی ہے تو ہمیں اور پانی لگا دیتے اور پانی لگا دیتے اور وہ باقی کا بیٹ جو ہے وہ اس کو سوک کر لیتا ہے یعنی سک کرتا ہے کھینچ لیتا ہے اور یہ ایسی چل رہی ہے آپ تو تقریباً سٹے کے قریب پہنچی ہوئی ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری یہ جو دو اکڑ ہے ادھر لگا ہوا اس ٹوٹل سولہ کلو سیڈ ہے بلے گندم کا اور آپ دیکھ لیں اگر میرے جیسا کھیتا ہم کو کئی اور نظر آجائے یہ اسی بیڈ کی وجہ سے اس نے ٹیل رنگ بہت زبردست کی ہے اور اس کے جو ہے خوراک سب کو ہی سیم ڈلی ہوئی ہے پہلے نیچے ڈی ای پی نیٹرو فاس اور تقریباً پی ڈیڈر تھیلہ وہ ڈل چکا ہے اپنا یوریا کا تھیلیاں جو روٹین سے ڈلتی ہیں سلفر وغیرہ کی وہ بھی ڈلی ہوئی ہیں اور اب اینڈ پہ گبے پہ ہم اس کو ایک ایک تھیلہ دینے جا رہے ہیں ایس او پی یعنی پوٹاش کا تو ناظرین انشاءاللہ وہ دانے کو مضبوط کرے گی موٹا کرے گی ایبرج زیادہ آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یہ کیمرمن کلوز کر کے دکھا یہ آپ کو کہیں سے فیل ہو رہا ہے کہ اس میں چالیس پچاس کلو سیڈ نہیں ڈالا ہوا یہ ناظرین صرف آٹھ کے جی سیڈ ہے آپ لوگ یقین نہیں کرو گے یہ ہے جی بلیک گندم نواب فارمز کی نواب فارمز کی اگلی گندم پہ ہم چلتے ہیں آج ہو گئی ناظرین یہ والا کھیت بہت ہی قابل دید ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا یہ ہے جی سپر یوکرین یہ پورا اکڑ یہ چھٹا کیا ہوا ہے سپر یوکرین کا ہے یوکرین کا سیڈ تھا اور یہ چودہ کے جی ایک اکڑ میں ڈال تھا کیمرہ میں ذرا کلوز آ بھئی اس وقت جو اس کی کنڈیشن ہے اس کے بھی ہم نے پودے گنے ایک دانے کی گنی ہے وہ تقریباً کتنی آئی تھی بیالیس بیالیس پودے ایک ٹلنگ پہ تو ناظرین یہ دیکھیں نیچے کر کے دکھا بھئی ناظرین آپ سوئی سکتے ہیں اس کی یہ ٹلنگ کتنی ہے یہ چودہ کے جی سیڈ ہے ٹوٹل اور ماشاءاللہ اس کا جو اور اسٹریل ہائی ایلڈ کا سو پلس بتایا گیا تھا ہمیں آٹھ کلو اکڑ میں ڈال کے اس کا تیرہ چودہ کے جی ہے وہ ڈال کے ہمیں ہنڈر پلس بتایا گیا ہے باقی اللہ تعالی جو بہتر کرے گا یہ آپ کے سامنے ناظرین گھما کے دکھا بھئی یہ اکڑ سارا اتنا تھک ہو گیا شروع میں جب یہ پیدا ہوئے تھے نا اس وقت یہ کوئی دانہ وہیں پہ تھا کوئی وہاں پہ تھا وہ کوئی اس جتنی تھک نہیں ہے جتنی یہ تھک ہے فصل جو ہے نا سوپر یوکرین کی یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل تیرہ چودہ کیجی اس میں سیڈ ڈالا ہوا ہے تیرہ کیجی اور آپ اس کو پورے کو کور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار جو ہے نا اس کا وہ بنا ہے خاد اس کو بھی وہی ہے جو میں نے پیچھے ریکارڈ کروا دی گندم سب کو ایک جیسے آگے آجو گئی ناظرین یہ جو ہمارا فیلڈ کھڑا ہے یہ اروج ہے اروج اکیس جو پاکستان کا نیا سیڈ ہے یہ اروج اکیس گندہ میں اس کا کھیت کھڑا ہے دو تا تین اکڑ کا اگر کیمرمن لمبا گھما کے دکھا ہے نا یہ سٹیلیر ہائی یارڈ اور بلیک کے پیچھے کے جو ہمارے مربع کے کھیت کھڑے ہیں وہ اگر لمبا دکھا ہے تو وہ ہے جی نواب اکیس اور سبھانی اور اس سائیڈ پہ دوسرا جو ہے انڈ پہ وہ ہے لگا ہوا ہمارے دے راز رکھ دے راز رکھ نواب اکیس سبھانی اور اروج یہ ہمارے پاکستانی سیڈ ہے اور برینڈڈ میں ہمارے آگے جی سپر یوکرین یہ جو اسٹریلین ہائی یارڈ دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ساری اسٹریلین ہائی یارڈ ہے اور پیچھے بلیک گندم یہ تینوں برینڈڈ میں ہیں تو ناظرین یہ تھی نواب فارمز کے جو نواب فارم بہاول نگر کے جو ہے نا ٹوٹل آپ کو سیڈ ریویو کروا دیئے ہم نے کہ جو گندم کے سیڈ آپ نے پہلے دیکھے تھے پچھلی ویڈیو کا شکریہ بہت دوستوں نے دیکھی ہے اور اس پہ بہت سارے کومنٹس تھے کے فصل بھی دکھانا تو ناظرین یہاں فصل دیکھ سکتے ہیں اب جب سٹے پہ آئے گی تو ہم آپ کو یہی فصل دوبارہ دکھائیں گے جب سٹا ہو جائے گا کہ کس نے کیا دیا اور انڈ پہ فینلی ہم اس کی یلڈ بھی دکھائیں گے کہ نکلا کیا کس سے کتنا نکلا ہے تو دعا کیجئے گا کہ ہمیں جس طرح سے ہم امید کر رہے ہیں اسٹریلیان اور یکرین سے کہ یہ سوسو من ہو جائیں آپ کی دعاوں میں تو انشاءاللہ لزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پاکستان زندہ بات تینک یو اللہ حافظ موسیقا